چسر یہ بتائیے گا کہ الزمات کی بات آپ کر رہے ہیں تو ایک الزمات جوانا آپ کی جانت سے بھی لگ رہا ہے مریم نواز پہ کہ یہ سارا یہ سارا کیادارہ ان کا ہے اس کے بھی آپ کے پاس کوئی پروف ہے یہ منتقی مزاجی جو ہیں یہ نون لیگ کا شیوہ ہے اور یہ ریاستی غنڈوں کے زور پہ انہوں نے میرا گھر گرایا ہے اور اس کے پیچھے مریم نواز کا آف ہے اس گھر گرانے کے فعل سے آپ لوگ ان کے دناؤ نیچرے کا اندازہ کرنے یہ انتقام دیا ہے مسلم لیگ نون کی مریم نواز صاحبہ نے یہ سارا کیادارہ جو ہیں اس کے ایمان پہ ہوا ہے یہ بتائیے گا کہ الزمات کی بات آپ کر رہے ہیں تو ایک الزم جوانا آپ کی جانت سے بھی لگ رہا ہے مریم نواز پہ کہ یہ سارا یہ سارا کیادارہ ان کا ہے اس کے بھی آپ کے پاس کوئی پروف ہے بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ آج کل ہو رہا ہے خصوصاً آفنان کو لگنے والے تپڑ کے بعد پرچہ مریم نواز نے کر رہا ہے اچھی طرح مجھے علم ہے ورنہ یہ پرچہ ہوتا نہیں تھا جائے صاحب نے آرڈر میں لکھ دیا ہے اور پھر یہ گھر جو تھا اتنی عداوت میری کسی کے ساتھ نہیں ہے لیکن یہ عداوت جو ہیں سیاسی ضرور ہے کہ ان کو جو ہیں بطل اکیہ کی یقین کی پراپورٹی ہے اور پھر اس طرح تو نہیں ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں جولائی میں نوٹس دیا تھا جب جولائی میں آپ نے نوٹس دیا تھا تو اگر یہ میرے نام پہ یا میرے بائی کے نام پہ کوئی نوٹس ثابت کر دیں تو میں ان کو حرجانہ دوں گا آپ ایک فرضی نام ڈال کے نوٹس دیری کرتے ہیں کہ یہ مجھے ہو گیا ہے نمبر دو بات یہ ہے کہ اگر جس دن آپ کے روائی کر رہے ہیں تو کم از کم چوبیس گھنٹے کا تنوٹس ہوتا ہے اس انسان کو پتہ تو چلے کہ آپ اس کا گھر مسمار کرنے جا رہے ہیں یہ اس طریقے سے نہیں ہوتا ہے لوگوں کے گھر جو ہیں آئین اور قانون تحفظ لیتا ہے پراپورٹی کو مال کو یہ ان کے اس کی مرضی نہیں ہے کہ جہاں پہ جائیں دنزناتی یہ جائیں اور لوگوں کے گھر مسمار کریں یہ جرم ہے انہوں نے جرائیں کیے ہیں مداخلت بیجا کیے ہیں چار سو باون کے تیت سوری کی ہیں سامان روٹا ہے ڈیمیج کیا ہے آپ نے کہا کہ مریم نواز نے پرچہ کرایا ہے کیونکہ آرڈر جج صاحب نے کر دیئے تھے اس کے باوجود بھی مریم نواز نے پرچہ کٹوا دیا آپ پہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مریم نواز جج صاحب سے بھی زیادہ طاقت وار ہے اس وقت میں نے یہ کہا کہ انہوں نے پرچہ پہلے کیا میں جب زمانہ کی لیے گیا تو جج صاحب نے اپنے آرڈر ملی کہا ہے ان کے پرچہ نواز بتا ہے جی بہت شکریہ دائیں سر بتائیے گا کہ اگر جیسے کہ آج کل پی ٹی آئی زیرہ عطاب ہے کل کو نون لیگ زیرہ عطاب آتی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز یہ جو کچھ کروا رہی ہے اگر مریم نواز آپ کو وکیل رکھنا چاہے اپنے کیسز میں آپ بنیں گے وکیل ان کے میرا خیال ہے ایسی نوبت نہیں آئے گی کیونکہ مظلوم کے ساتھ پڑا ہونا ہر وکیل کی مظلوم پہلے ظالم آپ کو لگتا ہے بعد مظلوم لگتا ہے نہیں دیکھیں آپ ایک وقت میں ظالم ہوتے ہیں لیکن آلاد آپ کو مظلوم بھی بنا دیتے ہیں لیکن اگر مریم نواز کے معاملات آتے ہیں میرا خیال نہیں ہے کہ ہماری اور میری اپنی لائکنگ شاید یہ قوارہ کر لے کہ میں اس کے سائد پہ کھڑا ہوں کیونکہ اب انہوں نے فلکستانیوں کے ساتھ ظالم کی حق کر دی ہے یہ کرداری بڑے مقروع بن گئے ہیں ان کو ان کے لیے کھڑا ہونا میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کو بگتنا چاہیے اپنے آمال کی سزا اور یہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے یہ جتنے لوگ آج ہمارے گھر میں سمار کر رہے ہیں یا گھروں میں گس رہے ہیں یا مارکیت کر رہے ہیں لوگوں سے پرس کر رہے ہیں پاکستان میں اور دنیا میں وقت بدل کے دیر نہیں لگتی ہے ایک وقت یہ بھی آئے گا کہ یہی لوگ اللہ کی پناہ مانگیں گے قانون سے یہ باغیں گے ہر ایک فیل کا جواب دیں گے اور انشاءاللہ جو میں نے کل بھی کہا تھا کہ پاکستان طریقہ انصاف کے ورکر حص پہ اوصلہ روز نہ کریں یہ در گرائی گیا ہے انشاءاللہ قانون کی طاقت کا سہارہ لیتی ہوئی ہے یہ جو عمل ہیں آر ڈی اے کے افیشل اور جو متعلق ڈی ایس وی ہیں انہوں نے اس کا کفارہ ضرور برہا ہوئی ہے شکریہ